بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں آمین ویلکم ٹو دا فوڈیز ورڈ آج ہم بنا رہے ہیں ڈیلیشیس مینگو کسٹر یہ فائیف منٹس پہ تیار ہو جاتا ہے چلیں چلتے ہیں ریسیپی کی طرف سب سے پہلے ہم ہاف کپ دودھ لیں گے اور اس کے اندر کسٹرڈ ایٹ کر دیں گے فائیف سے سکس ٹیبل سپون ہم کسٹرڈ کے ایٹ کریں گے اور ورسکر کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے کسٹرڈ اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اسے سائٹ پہ رکھ دیں گے دو کلو ہم دودھ لیں گے اور اس کو بوائل کر لیں گے دودھ کو بوائل آنے لگ گیا ہے اب ہم اس میں ون کپ شگر ایٹ کر دیں گے چینی ہم اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کا کوئی انشو نہیں ہے اب ہم اس میں ون فورتھ ٹی سپون الائچی پاودر ایٹ کر دیں گے اب ہم سائٹ پہ رکھا ہوا کسٹرڈ ایٹ کریں گے دودھ میں اس کو ایٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا ڈالتے جانے اور مکس کرتے جانے تاکہ کسٹرڈ میں لمس نہ بنیں اب ایک سے دو منٹ ہم کسٹرڈ کو پکائیں گے تاکہ وہ اچھے سے گاڑا ہو جائیں پھر ہم فلیم آف کر دیں گے الحمدللہ ہمارا کسٹرڈ تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اب ہم باول میں کیک کے سلائسز لگائیں گے یہ ہوم میڈ کیک ہے انشاءاللہ میں آپ لوگ سے اس کی ریسیپی بھی شیئر کر دوں گے اب ہم اس میں کسٹرڈ ایڈ کریں گے کسٹرڈ کو ہم اتنا گاڑا ہی رکھیں گے کیونکہ یہ فریج میں جانے کے بعد مزید گاڑا ہو جاتا ہے تو اتنا گاڑا جو ہے نا وہ بیسٹ رہتا ہے اب ہم اس میں بادام اور میوے وغیرے ایڈ کر دیں گے آپ لوگ اور ڈرائی فروٹس وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت مزے کے لگتے ہیں الحمدللہ ہمارا ڈیلیشیس پینگو کسٹرڈ ریڈی ہے اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیو ریسیپی کی ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ